میں بریج راج جی کو کہتا ہوں اب اپنے بات کھنے شروع کریں شروع کریں شروع کریں آج مجھے مہامہم راشتپتی جی کے اب باشن پر بولنے کا آوستر پردام کیا گیا ہے آپ کی بات ریکارڈ پر نہیں جا رہی ہے اب آپ کی بات ریکارڈ پر نہیں جا رہی ہے پلیس صرف آپ کی بات ریکارڈ پر جا رہی ہے پلیس سباپتی مہودے آج مجھے مہا مہم راستپتی جی کے عباسن پر بولنے کا اوسط پردان کیا گیا ہے جس کے لئے میں آپ کا بہت بہت آواری ہوں مہودے میری پرش بھون ایک IPS ادھیکاری کی ہے اور میں نے ساڑھے ساہیں تیس برس وردی پہنی ہے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دیش میں پرگتی تب ہوتی ہے جب کانون بیوستہ چاک چوبندر آتی ہے جب بیعپاری کسان اور دوگ پتی جب فریلی بینہ بھائی کے کام کرتا ہے تب اس دیش کی پرگتی ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ جو فارن نیویش ہے ایف ڈی آئی ہے وہ دیش میں آتی ہے مہودے اس دیش میں اتنے لنبی سرویس میں میں نے آتنگ باد بھی دیکھا ہے نقسلیجم بھی دیکھا ہے بڑی کانون بیوستہ بھی دیکھا ہے کانون بیوستہ کو ٹروریزم کو نقسلیجم کو ہمارے طریقے ہیں اس سے ہم نے نپٹا ہے مجھے نارتیسٹ کا بھی ان بھو رہا ہے انہی دنوں سنتیس برس پہلے میں آسام میں تھا نیفہ بارڈر پر تھا لوہر آسام میں تھا وہ بھی دیکھا ہے آسام کی کیا حالت تھی اور آج بھارتی جنتہ پارٹی سرکار میں آج کیا اسطحیتی آسام میں ہے کیا وہاں پر چین ہوا ہے اس میں پرگتی ہو رہی ہے یہ پریڈام ہے سوساسن کا گوڈ گورننس کا مہود ہے چونکہ سمیں کم ہے ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کی جو کانون بیوستہ ہے اس کو ہم نپٹنے اپنے طریقے سے لیکن جب راجنیتک پارٹیاں بھولے بھالے لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں تب بڑی پرابلم ہوتی ہے اور وہ بڑا دکھتا ہے مہود ہے مانسوچی جاد سے تعلقات رکھتا ہوں مہود ہے بی جی پی نے ایک ایک سولہ کو یسٹری ایسٹری آمنڈمنٹ ایک لایا تھا مہودے پالے بائیس اپراد ہوتے تھے پچیس اور جوڑا دیوداسی پرثہ ساؤت میں تھی اس کو ختم کیا بارات نکالنے پر لوگ اعرود کرتے تھے آگرہ میں دنگے ہوئے ہیں کبھی میں بھی آگرہ کسس پی رہا امانڈی سکرٹی جنرل ساہب جو ہیں یہ ڈی ایم رہے اور میں وہاں کسس پی رہا وہاں اتحاس رہا ہے اس کو اسی ایسٹی ایکٹ میں لاکر کے بہت بڑا کام کیا پرہان منتری مہودی جی نے پنچائتوں میں ریزرویشن میں دلیت آتے ہیں لیکن ان کو کام نہیں کیا جاتا کرنے نہیں دیا جاتا ان پر اعرود اتپن کیا جاتا ہے مہودے اس کو بھی مہودی جی نے ایک ایک سولہ کو ایک نمبر ون اسی ایسٹی ایکٹ میں لایا تھا مہودے اسی ایسٹی رول میں انودان دیا جاتا ہے اگر اپراد ہو جائے مہودے اس سرکار نے اس کو چار گناہ سے زیادہ بڑھایا اور مہودے اگر کسی اسی ایسٹی ایٹ کی بیت کی مرت ہوتی ہے مرڈر ہوتا ہے تو اس کی بیدھوا کو پانچ ہزار روپے مہینہ کے پینشن آج جیون ہے ویڈ ڈیارنس اللہنس بچوں کو گریجویشن تک مفت شکشہ مکان نہیں تو مکان یہ سب سب دھائیں دیا ہے تو بی جی پی کو بند دیا مہودے سپریم کورٹ کے رولنگ آئی تھی دوستان پالے اس کے بعد کچھ پارٹیوں نے ایسا گمراہ کیا کہ جیسے سپریم کورٹ کے رولنگ نہ ہو ہم سبھی سپریم کورٹ کا ہمارا سیسط کورٹ ہے اس کو ایسا ماہول پیدا کیا جیسے کی یہ ماننی موڈی جی نے کیا ہو کچھ پارٹیاں ایسی تھی جو دلیتوں کی مسیحہ بنتی ہیں میں اس گورنمنٹ میں کام کی کیا ہوں انہیس ماہی دوہزار ساتھ کو ایک آدیش ہوا تھا جو دلیتوں کی مسیحہ ککرانے والی سرکار تھی کہ ساب مرڈر اٹیم ٹو مرڈر بلاتکار تین کو چھوڑ کر کے دلیتوں کے مقدمے میں یہ سی ایسٹی ایٹ نہ لگایا جائے مہودے یہ ریکارڈ پر ہے جو نہ انہیں ڈائلوٹ کیا وہ اس سمیں کانون بیوستہ کی سمجھ چائیں کھڑی کر رہے تھے مہودے میں سکرگزار ہوں ماننے مہودی جی کا کہ انہوں نے کانسٹیوشن امیڈمنٹ لاکر کے اس کو اپنے فارم میں لائیا دوسرا ہم آتا ہوں مہودے سی اے سی اے کے جنیسز میں بتانا چاہتا ہوں مہودے جوگن ناتھ منڈل جی تھے بنگال کے نیتہ تھے کہا کہ منڈل صاحب چلے آئیا وہ نہیں مانے انہوں نے جنہ کا ساتھ دیا پاکستان کے لا منسٹر بنے لیکن لا منسٹر تو بنے لیکن انہی کے قوم کے لوگوں کو ان دلیتوں کو جس کو نمو سودر کہا جاتا ہے ان کے ساتھ ایسٹ پاکستان جو آج بنگلہ دیش ہے اتیا چار ہونے لگے مہودے وہ چھوڑ کر بھاگ کر آگے اور مہودے جو لوگوں کو اور ناغرکتہ بھی سے یہ ملی ہے ستر سے پچھتر پرچنٹ وہی نمو سودر ہیں وہی دلیت ہیں لیکن تمام لوگوں نے جو دلیتوں کی بات کرتے ہیں اس پارٹی کہتے ہیں ہم ان کے اگرینی ہیں انہوں نے بھی اس کا بیروت کیا دلیتوں کا بیروت کیا ان کے ادھکاروں کا بیروت کیا سمائے کم ہے اس لئے آج میں بہت دھنیباد آپ نے سمائے کا پالن بہت دھنیباد درستان لئے آج میں درستان لئے آج میں سنال من سنگھ جی بلیس